بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں ہوں آپ کا میزپان ساجد عبیب کل ڈیر آڈینس آج کی اس اپیسوڈ میں میں آپ لوگ کے لئے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن آناؤنس دو کہ 15% ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ کب ملے گا کیسے ملے گا اور کس بیسک پی کے اوپر ملے گا دوسرے حوالے سے جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں ان کا امیانسر کرنے کی ٹرائی کروں گا اس سے پہلے پنزاب کا جو بجٹ ہے وہ اپروو ہو چکا تھا سبائی کابینا نے اس کی جو منظوری ہے وہ دے دی گئی تھی اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آلڈی اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر چکا ہوں تو ابھی موف کرتے ہیں اپنی آج کی اپیسوڈ کی جانب یہ ہمارے پاس جو ڈیسپیرٹی ریڈکشن الاناؤنس ہے یہ اس کا جو ہمارے پاس ہے یہ پورا کا پورا پیپر ہے جس میں جو سیکشن فائیو ہے اس کا سب سیکشن کی طرف موف کرتے ہیں اس سب سیکشن میں ہمارے پاس جو ہے وہ 5.3 اور اس کے ساتھ 5.4 یہ دو سیکشن ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ کام کے ہیں سب سے پہلے اگر ہم سیکشن 3 کا مطالعہ کریں تو اس میں بیسکلی یہ کہا گیا کہ چیف منیفٹر نے جو 15% سپیشن الاناؤنس ہے جس کو بیسکلی ڈیسپیرٹی ریڈشن الاناؤنس کا نام دیا گیا تھا وہ بیسک پیسکل 2017 سے جو ہے وہ تمام ملازمین جو سکیل ایک سے لے کے سکیل 19 تک ہیں جو کسی اور قسم کا کوئی بھی سرویس لے گئی کی ایڈر سپیسیفک الاناؤنس نہیں لے رہے یہ صرف ان کو ملے گا وہ تمام لوگ یعنی یہ سمپلی ان تمام لوگوں کو ملے گا جو کہ already 25% سپیشن الاناؤنس لے رہے ہیں وہ تمام لوگ جو 25% سپیشن الاناؤنس جن کو نہیں مل رہا ان کو یہ والا 15% بھی نہیں ملے گا اب اگر ہم اس کا section 5.4 کے اوپر موگ کریں تو اس میں فردر لکھا گیا ہے کہ پرویجنل ایمپلائز کے جتنی بھی ڈیمانڈز تھے ان کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور جو ڈیسپیرٹی ریڈشن الاناؤنس جو کہ 15% بنتا ہے ان کی رننگ بیسک پہ 2017 کا یعنی یہ پوائنٹ جہاں پہ important ہے کہ یہ والا 2017 کی جو رننگ بیسک ہماری چل رہی ہے اس کے اوپر 15% ملے گا اس کے لئے جو ایمپلیکیشن کے لئے جو بجٹ ہے وہ بھی allocate کر دیا گیا ہے جو کہ 45 بلینز پر انم کے حساب سے ہے اور اسی طرح سے اس کے area claim کرنے کے لئے بھی 15 بلینز کے جو بجٹ ہے وہ بھی جہاں پہ allocate کر دیا گیا ہے تو یہ آج کی اپیسوڈ تھی امید ہے کہ اس میں آپ کو یہ چیز clarify ہو چکی ہوگی اس حلسلے میں جو ڈیفٹی کی counter office ہے وہاں پہ کچھ officialز جاننے والے ہیں ان سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے اور ان کی information کے مطابق یہ جو ہمیں salary august میں ملے گی جا کے جو کہ جولائی کے مہینے کی ہوگی تو جولائی کے مہینے میں یہ جو area یہ ہمیں ساتھ میں مل جائیں گے ان سے اللہ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ یہ میزبان آپ کی خدموں میں پھر سے حضیر ہوگا تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ